اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں نیو جوبز اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں نیو جوبز پنجاب پولیس میں اناؤنس ہو چکی ہیں ڈرائیور کونسٹیبل کی ویکنسیز ہیں ڈرائیور کونسٹیبل کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹ ہیں اور اپلائے کس طرح سے کرنا ہے کون سے ٹیسٹ ہوں گے لاسٹ ڈیٹ کیا ہے یہ تمام ٹوپکس ہیں جن کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے تو چلیے بغیر کوئی ٹائم ویسٹ کیے اپنے ڈسکسن سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھ لگتے ہیں کہ پنجاب پولیس ڈرائیور کونسٹیبل کے لیے عمر کی ریکوائرمنٹ کیا ہے یعنی کہ کتنی عمر چاہیے تو پنجاب پولیس کے لیے عمر کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے اکی سے تیس سال اکی سے تیس سال آپ کی عمر ہونا لازمی ہے اگر آپ کی عمر اس سے ایک دن بھی زیادہ ہے یا ایک دن بھی کم ہے تو آپ جو ہے درخواست جمع نہیں کرا سکتے اس کے علاوہ نیکسٹ ہے جی قد کتنا ہونا چاہیے برائے مرد امید وران کم از کم پانچ فٹ سات انچ آپ کا قد ہونا چاہیے اور خواتین کے لیے گرنز کینڈیڈیٹس کے لیے پانچ فٹ دو انچ قد ہونا ضروری ہے نیکسٹ ہے جی چیسٹ میل حضرات کے لیے کم از کم تینتیس ساڑھے چونتیس ہونی چاہیے یعنی کہ ریلیکس تینتیس اور ایکسپینڈ پھلاو کے ساتھ چونتیس ہونا لازمی ہے اس کے علاوہ جی کون کون سے ڈسٹرک کے کینڈیڈیٹس اپلائے کر سکتے ہیں تو اس میں دیکھ سکتے ہیں ہم یہاں پر منشن ہیں امیدوار کا لاہور، شیخ پورا، قصور، ننکانا صاحب، راولپنڈی، اٹک، جہلم، چکوال، مری، فیصلہ باد، جھنگ، ٹوبا ٹیکسنگ، چنیوٹ، ملتان، خانے وال، لودرہ اور ویہاڑی کا ازلا کا ڈومی سیل ہونا ضروری ہے شناختی کارڈ یعنی کہ آپ کا اور ڈومی سیل انہی جو ہے وہ ڈسٹرک کا ہو تو اگر کسی کا ڈسٹرک اس میں نہیں ہے شامل ہے تو وہ لوگ اس میں اپلائے نہیں کر سکتے صرف انہی ڈسٹرک کی یہ ویکنسیز ہیں نیکسٹ جی ہے تعلیم منظور شدہ بورٹ سے سکینڈری سکول سارٹیفیکٹ سکینڈری سکول کہتے ہیں میٹرک کو یعنی کہ آپ کی تعلیم کم از کم میٹرک ہونا ضروری ہے اور ایچ ایس ایس یعنی کہ ہر سکینڈری سکول وہ انٹرمیڈیٹ کو کہتے ہیں تو اس فوسٹ کے لیے آپ کے پاس میٹرک کی صند ہونا لازمی ہے نیکسٹ ہے جی دوڑ برائے مرد امیدواران 1.6 کلومیٹر 7 منٹ میں یعنی کہ اس کو ایک مائل بھی کہتے ہیں اور 1.6 کلومیٹر بھی آپ نے 7 منٹ میں تیہ کرنا ہوگی اور خواتین کے لیے 1.6 کلومیٹر یعنی کہ سیم ہی ٹریک ہوگا لیکن اس میں ٹائم تھوڑا سا زیادہ ہوگا 10 منٹ میں لڑکیوں نے یہ دوڑ کور کرنی ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ ڈرائیور کونسٹیبل کے لیے اپلائے کر رہے ہیں پنجاب پولیس میں تو ظاہری سی بات ہے آپ کے پاس ڈرائیونگ لیسنس ہونا لازمی ہے LTV ڈرائیونگ لیسنس اور LTV ڈرائیونگ لیسنس حاصل کرنے کے بعد دو سال کا تجربہ تجربہ آپ کہیں سے بھی بنوا سکتے ہیں یعنی کہ آپ کا جب LTV لیسنس بنا ہے تو کم از کم اس کو دو سال کا عرصہ ہو چکا ہو یعنی کہ اگر دو سال ہو چکے ہیں تب آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ڈرائیونگ لیسنس بنوا لیں اپنا جو تجربے کا سرٹیفیکیٹ ہے لیسنس کے ساتھ وہ بنوا لیں تو ویل اینڈ گوڈ ہے اگر نام بھی ہو تب بھی آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے بعد میں آپ کا ٹیس لینا ہوتا ہے تو اس کا زیادہ مسئلہ نہیں ہے اس کے علاوہ دیکھتے ہیں کہ اب اپلائے کرنے کا کیا طریقہ کار ہے تو اپلائے کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے جو ہے پنجابپولیس.gov.p کے یہ میں آپ کو ویب سائٹ ہے بتا دیتا ہوں یہ لکھا ہوا ہے پنجاب پولیس یہاں پہ منچن ہے پنجابپولیس.gov.p کے یہ ویب سائٹ ہے جس سے آپ نے اپلیکیشن فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو فل اپ کس طرح سے کرنا ہے یہ ویڈیو بھی میرے اس چینل پر موجود ہے جس میں میں نے آئے ڈیٹیل کے ساتھ گائیڈ کیا ہوا ہے کہ آپ نے جو اپلیکیشن فارم ہے درخواست فارم ہے اس کو فل کس طرح سے کرنا ہے کون سے جگہ کون کیسے لکھنا ہے تمام جو ہے میں نے اس میں ڈیٹیل سے بتایا ہوا ہے تو جب آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے تو میری اس ویڈیو کو دیکھیں اس میں میں نے طریقہ بتایا ہے تو وہاں سے آپ اس کو دیکھ دے کیفی لاب کر سکتے ہیں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس کے علاوہ درخواست فارم کے ساتھ جو ہے تصدیق شدہ فوٹو کا بھی ہونے چاہئے اسنات کی یعنی کہ آپ کے میٹرک کی سنت اس کی فوٹو کا بھی اس کے علاوہ دو سو روپے اپلیکیشن فیس ہے اور اس کی لاس ڈیٹ انتیس ناؤ دوہزار چوبیس ہے یعنی کہ انتیس سبتمبر دوہزار چوبیس اور یہ آپ کب سے سٹارٹ کر سکتے ہیں پندرہ سبتمبر دوہزار چوبیس سے آپ درخواست جمع کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب آپ نے درخواست جمع کہاں کروانی ہے فروق آباد لاہور راول پنڈے ملتان فیصلہ باد یہ تمام لوگ جو ہے نا اس اڈریس پر جا کے اپنا اپنے ڈاکومنٹس درخواست فارم یہ چیزیں اور دو سو روپے جو ہے تمام اڈریس یہاں پر موجود ہیں اس کے علاوہ جو ہے اس میں برسی شیڈول کے متعلق معلومات دفتر کمانڈنٹ پنجاب کانسٹیبلی فروق آباد سرک جا سکتی ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ کو بتائیں کہ اس میں جو سیڈز ہیں پانچ پرسنٹ اس میں جو ہے وہ اقلیتی کوٹا ہے اور پندرہ پرسنٹ جو ہے وہ خواتین کا کوٹا ہے دس فیصہ سابقہ فوجیوں کے لیے کوٹا مختص کیا گیا ہے تو اس کے علاوہ جو باقی سیونٹی پرسنٹ ہے وہ اوپن میریٹ پہ ہوگا یعنی کہ اوپن میریٹ پہ بھی آپ کی سیلیکشن کی سیڈز جو ہے وہ سیونٹی پرسنٹ ہوں گی اس کے علاوہ آپ کو میں بتاؤں کہ ٹیسٹ کون سے ہوتی ہیں سب سے پہلے آپ کا جو ہے آپ نے ڈاکوپنٹ جمع کروانے کے بعد آپ کا کچھاتی کا ٹیسٹ ہوگا کچھاتی کے ٹیسٹ میں جو لوگ پاس ہو جائیں گے ان کا پھر جو ہے رننگ ٹیسٹ ہوگا رننگ ٹیسٹ میں جو لوگ کامیاب ہو جائیں گے پھر ان کا جو ہے ریٹن ٹیسٹ ہوگا اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ کا ڈرائیونگ کا ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد پھر انٹرویو ہوتا ہے اور پھر آپ کی فائنل میریٹ لسٹ بنتی ہے تو زیادہ میٹر کرتا ہے آپ کے ریٹن کے نمبر اور جو ہے اس کے علاوہ آپ کا ڈرائیونگ کا جو ٹیسٹ ہوگا یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں اور انٹرویو بھی تو یہ دو تین چیزیں ہیں جس سے آپ کا میرٹ بنے گا اس کے علاوہ باقی رننگ ٹیسٹ پاس کرنا بھی لازمی ہے کچھاتی کا ٹیسٹ پاس کرنا بھی لازمی ہے تو یہ تمام معلومات ہی پنجاب پولیس میں جو ڈرائیور کونسٹیبل کی ویکنسیز اناؤنس ہوئی ہیں تو میرے خیال سے میں نے تقریباً سب چیزیں ڈسکس کرتی ہیں اگر اس کے علاوہ کچھ اور رہ گیا ہو جو میں نے ڈسکس نہ کیا ہو تو وہ آپ کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ پنجاب پولیس کے بارے میں کافی ساری ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں تو کوئی بھی سوال کرنے سے پہلے چینل کو دیکھ لیں اگر اس ٹوپک پہ آپ کو ویڈیو نہیں ملتی تو کیونکہ ویڈیو میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ ہر چیز بتائی جاتی ہے تو اگر آپ کو اپنے ٹوپک جو آپ کا پیسٹن ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی ویڈیو نہیں ملتی تو پھر آپ کومنٹ سیکشن میں اپنا سوال کے بیش رکھتے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کا ہر سوال کا جواب دوں ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں مزید ایسی جوبز اپڈیٹ کے لیے اور ریٹن ٹیسٹ پریپریشن کے لیے اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ